اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے انڈوں کی افادیت کے حوالے سے اور یہ جانے گے کہ اگر ہم روزانہ دو سے تین انڈوں کا استعمال کرتے ہیں ہماری صحت کے لیے کیسے مفید ثابت ہوتے ہیں سب سے پہلے غزائیت سے بربور ان کے اندر بہت سارے نیوٹرینٹس وائٹامنٹس اور منرلز پائے جاتے ہیں ایک انڈے کے اندر اوستن سیونٹی سیونٹ کیلوریز پائی جاتی ہیں اس طرح سے بہت سارے وائٹامنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی ویلیوز کو پورا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر وائٹامن اے پائے جاتا ہے جو کہ 8% تک ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتا ہے وائٹامن بی نائن یعنی کہ فولک ایسٹ پائے جاتا ہے جو کہ 6% تک ہماری ڈیلی ویلیوز کو پورا کر سکتا ہے وائٹامن بی 5 14% ہماری daily values کو پورا کرتا ہے vitamin B12 23% تک daily values کو پورا کرتا ہے vitamin B2 20% selenium 23% ہماری daily values کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر vitamin E, vitamin D, calcium, zinc پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں اس کی افادیت کے بارے میں امراض قلب کا ختمہ کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر دو قسم کے cholesterol پایا جاتے ہیں ایک کو HDL high density lipoproteins اچھی چکنائی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو LDL low density lipoproteins یعنی بری چکنائی کہا جاتا ہے یہ ہماری شریعانوں کے اندر جم سکتی ہے ہمیں بہت سارے امراض قلب میں مبتلا کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فالج کا شکار بھی بنا سکتی ہے اگر ہمارے جسم کے اندر HDL high density lipoproteins اچھی چکنائی کی مناسب مقدار موجود ہے تو ہمیں بہت سارے دل کے امراض سے محفوظ رکھنے میں اور فالج سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تحقیق سے یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے کہ اگر چھ ہفتے تک دو انڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے جسم کے اندر تقریباً دس فیصد تک HDL high density lipoproteins یعنی اچھی چکنائی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ شاید یہ ہمارے جسم کے اندر کلیسٹرال لیول کو بڑھا سکتا ہے لیکن تحقیق سے یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے کہ تقریباً 70 فیصد لوگوں کے اندر یہ کلیسٹرال کو نہیں بڑھاتا اس طرح سے ہماری دل کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے دماغی تحفظ اور خلیوں کی نشونما اس کے اندر کولین پایا جاتا ہے جو کہ ایک وارٹر سالوبل وائٹیمن ہے ہمارے جسم کے اندر خلیوں کے اوپر ممبرین ہوتی ہے اس کی سالمیت کے لیے اور اس کی تخلیق کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور سب سے بڑا نیرو ٹرانسپیٹر یعنی کہ ایسی ٹائل کولین بھی کولین کی وجہ سے ہی پروان چڑھتا ہے اس طرح سے یہ ہماری دماغی صحت کے لیے اور ہمارے خلیوں کی نشونما کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے ایک اندر کے اندر تقریباً 100 میلی گرامز تک کولین پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آنکھوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری بڑتی عمر کے ساتھ ہماری آنکھیں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری نظر پر بھی بہت زیادہ اثرات رونما ہوتے ہیں اس کے اندر لیوٹین اور زیازنتین پائی جاتے ہیں جو کہ سٹرانگ انٹی آکسیڈنٹ ہیں ہماری آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی ڈی جنریشن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بائٹیمن اے پائے جاتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کی کارنیاں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تحقیق سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کے اندر بائٹیمن اے کی کمی پائی جاتی ہے ان لوگوں کی آنکھوں میں مویسٹر کی بھی کمی پائی جاتی ہے اس طرح سے وہ بہت ساری آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں پروٹین کا ایک اہم ذریعہ انسانی ساتھ کے لیے پروٹین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہمارے خلیوں کی سالمیت اور تخلیق نو دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے چھ گرام پروٹین ایک انڈے کے اندر بائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈوں کے اندر مناسب مقدار میں امائنو ایسیڈز بائی جاتے ہیں وزن کم کرنے میں مددگار انڈے سٹائیٹی انڈیکس میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انڈوں کا استعمال کرتے ہیں نیوٹرینٹس ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہمارے جسم کے اندر فیٹس یعنی کہ چربی کو ڈپوزٹ نہیں ہونے اس طرح سے ہمیں مٹاپے سے محفوظ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انرجی بھی برقرار رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والی نیوٹرینٹس وائٹامینز منرلز اور پروٹینز ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے انڈوں کی افادیت کے حوالے سے بات کی کہ ان کے اندر پائے جانے والی منرلز وائٹامینز اور بہت سارے نیوٹرینٹس ہماری صحت کے لیے کیسے مفید ہیں اور ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم سے کم دو سے تین انڈوں کا استعمال ضرور کریں جو کہ ہماری صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر صدا خوش رہیں السلام علیکم